بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سلسٹوڈنٹس کلاس ٹو آج کا ہمارا حردو کا لیکچر نمبر فائف ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا تھا باپ نمبر دو سبق نمبر ایک قرآن مجید اس کی پڑھائی کی تھی اور اس کی سرگرمیاں کر لی تھی آج ہم نے اس کے ایم سی کیوز اور اس کے ٹرو فالس کرنے ہیں آپ لوگ اپنی کارپیز اوپن کریں نوٹ بک اپن کریں ڈیٹ اینڈے لگائیں مارجن لائن لگائیں دس جون دوہزار بیس گھر کا کام بودھ باپ نمبر دو سبق نمبر ایک قرآن مجید درست جواب کے گیر دائرہ لگائیں قرآن مجید کے پارے ہیں تیس بیس چالیس تو قرآن مجید کی کتنے پارے ہیں تیس ہے نا تو تیس کی اوپر ٹک لگائیں قرآن مجید کی صورتیں ہیں ایک سو چودہ دو سو چودہ یا تین سو چودہ تو کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ نا تو ایک سو چودہ کی اوپر ٹک لگائیں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا رمضان میں ربی اول میں یا محورم میں تو قرآن مجید کب نازل ہونا شروع ہوا تھا رمضان میں نا تو رمضان کی اوپر ٹک لگائیں سب سے پہلی صورت ہے سب سے پہلی ٹھیک ہے جی قرآن مجید کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ صورت فاتح ہے نا تو صورت فاتح کی اوپر ٹک لگائیں صورت بکرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے ٹھیک ہے اور سب سے چھوٹی صورت ناعت پر انہوں نے یہاں پہ ہم سے کیا پوچھا ہے سب سے پہلی صورت کونسی ہے تو صورت فاتح کی اوپر ٹک لگائیں نیچے آجائیں جی صورت کوثر ہے سب سے چھوٹی سب سے بڑی سب سے آخری تو سب سے چھوٹی صورت کوثر ہے ٹھیک ہے نیچے آجائیں true false پہ تو سب سے پہلی صورت کا نام صورت بکرہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت کا نام صورت فاتح ہے نا تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا کراس ہو جائے گا قرآن مجید کا مطلب ہے بار بار پڑی جانے والی کتاب تو یہ کیا ہے true ہے قرآن مجید ہماری دنیا اور آخرت کی ننمائی کرتا ہے تو یہ کیا ہے true ہے چلی جی آپ لوگ یہ دونوں پیج 10 سیکنڈ کی ویڈیو میں فوکس کریں نیکس پیج پہ آ جائیں جی نیکس پیج پہ لکھا ہوئے ہے قرآن مجید شوال میں نازل ہونا شروع ہوا پر قرآن مجید تو رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا نا تو یہ ہمارا کیا ہے کراس ہے صورت فلق قرآن مجید کی آخری صورت ہے نہیں صورت ناس قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا کراس ہو گیا اکی تو کلاس اللہ حافظ